ڈیریکٹ کسان تک پہنچ ہی اللہ کے فضل و کرم سے ساڑھے چار سو پانچ سو عرب سے ہم نے کسان پیکج لانچ کیا ہے اس کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو دے لاکھ روپیہ فی فصل آپ کو بلا سود کرزہ دیا جا رہا ہے آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈیریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں بیچ میں کوئی میڈلمن نہیں ہے کوئی آڑٹی نہیں ہے کوئی بلیک میلر نہیں ہے جو فصل بھی آپ اگاتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں آپ کی زندگیوں میں بہتری لاسکا یہ بھی ایک نہایت فلوڈ کانسپٹ ہے غلط کانسپٹ ہے کہ گندم حکومت کسان سے خریدتی ہے حکومت گندم کسان سے نہیں خریدتی کسان سے گندم آڑٹی خریدتا ہے جو مہنگے نامو حکومت کو خروف کرتا ہے آج یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت نے کبھی کسان سے گندم نہیں خریدی کسان کو تو اونے پونے نامو آڑٹی کے ہاتھوں وہ بیچ دیتا ہے کہ چلو اس کی اکٹھی فصل جو ہے وہ بک جائے گی اور اس کو اگلی فصل کے لیے کرزہ مل جائے گا اور جو آڑٹی ہے یا جس کو میڈلمن کہتے ہیں وہ اس کی محنت کے اندر اپنا پروفٹ ایڈ کر کے جو ہے وہ حکومت کو بیچ دیتا ہے پہلی مرتبہ میں اپنے کسان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی مرتبہ حکومت ڈیریکٹ کسان تک پہنچی یہ تا پنجاب حکومت وزیراعظم مریم نواز کا اہم بیان کسان بھائیوں کے لیے کیا سال دو ہزار پچیس کے لیے زیادہ سے زیادہ گندم کی کاش کرنی چاہیے یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار ضرور فرمائیں تو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سے ہوں کہ جو دو چینل پرنا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اگر جو لگے تو لائک کر دیں پنجاب سندھ مارکٹ کی آج کی مکمل اپ ڈیٹ سا بھائیوں سا شیئر کی جائے گی زرائی اجناس کے تازہ ریٹ اور مارکٹ کی صورتحال کیونکہ گندم کے بعد اب جن بھائیوں نے موجی کاش کی ہوئی تھی ان کی نظریں صرف موجی پر ہیں کہنا آپ گیا رہے ہیں کہ اس پندرہ زیروں نو سولہ بن میں اس سال تو ہائیبریڈ اقسام نے کافی زیادہ کسانوں کو دھوکا دیا تو انشاءاللہ اگلے سال ہائیبریڈ اقسام بہت ہی کم پیمانے پر کاش کی جائے گی موجی مارکٹ میں یک دم سے تیزی کے بعد اس ٹیم مارکٹ پھر سے رک چکی ہے پندرہ زیروں نو سولہ بن میں یعنی اس ٹیم بھی مارکٹ مضبوط ہے ہاتھ والا مال آرہ والا غلہ مانڈی میں بتالیسو سے پنتالیسو روپے تک فی مان جبکہ خوشک کٹر والا مال کی بات کریں تو اس ٹیم سنتیسو بچاس سے انتالیسو روپے اور خوشک ہارویسٹر والا مال چھتیسو سے لے کر سنتیسو پچاس روپے فی مان کینات گیرہ اکیس کے ریٹ کی بات کریں تو پنجاب کے مختلف غلہ مڈیوں میں زوردار آمہ شروع ہو چکی ہے چھتیسو سے لے کر بتالیسو ساڑھے ترتالیسو روپے تک فی مان یعنی اب تھوڑا سا مال سبزدانے والا آرہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مارکٹ مزید تیز ہو سکتی ہے ستارہ اٹھارہ کے ریٹس کی بات کریں تو تیسو سے لے کر چھتیسو پچاس روپے فی مان اور مکہی کے ریٹس کی بات کریں تو نئی مکہی اٹھائیسو سے لے کر اکتیسو روپے ونڈا کوارٹی مکہی کے ریٹس کی بات کریں تو ستنہ سو سے لے کر پچیسو روپے کپاس پنجتر سو سے پینٹسو روپے اور سرسوں کی مارکٹ اس ٹائم زبردست تیزی میں پنجاب کے مختلف غلہ مڈیوں میں آٹھ ہزار سے بھی ریٹس تجاوز کر چکے ہیں آرہ والا غلہ مڈی میں پینٹسو سے لے کر پنجتر سو روپے جب پہرانے والے دنوں میں سرسوں مارکٹ مزید تیزی پکڑے گی نو ہزار دس ہزار تک بھی جانے کے چانس ہیں کیونکہ سال دو ہزار چوبیس میں کافی کم پیداوار یہ تھی مارکٹ کے حوالے سے تذہ ترین اپ ڈیٹس جو اب اینسا شیئر کی گئی امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ